یو پی بورڈ کے ٹویلتھ کے اسٹڈینٹس کو میرا نمشکار میں گریز سنگھ آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو چلیے آج ہم جو موڈل پیپر سوری موڈل پیپر نہیں انسول پیپر کی جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں آگے کے کوششنز کو بید ایکسپلینیشن سمجھیں گے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی لاف دائق ہونے والے وینیفیشیل ہونے والے ہیں کل میں نے آپ کو جہاں تک بتا دیا تھا اس کے آگے کا آج میں کرواؤں گا کوششن فائیو ڈی جی ہاں اس کے پیچھے کا میں کرواؤں چکا ہوں فائیو ڈی سے مطلب ہے آپ کے جو اقزام میں فائیو ڈی کا کوششن یہی آئے گا ٹھیک ہے کریکٹ اینی ون آب دا فالوئنگ سبھی لوگ کوپی پین لے کر بیٹھے تاکہ جو بھی میں ایکسپلینیشن بتاتا ہوں نوٹ کرتے جائیں کریکٹ یہ دیکھے لکھا ہے کریکٹ اینی ون آب دا فالوئنگ سینٹینسز آپ کو کوئی ایک دیکھیں کوششن کو دھیان سے پڑھنا بہت جروری ہے it's very important to read the questions attentively کیونکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ والا کوششن پڑھا ہی نہیں اور ہم سب کے آنسر دینے لگ گئے سب کے آنسر دینے لگ جائیں گے تو ایک تو ٹائم بیسٹ ہوگا اوپر سے کوئی فائدہ بھی نہیں تو یہاں پر دیکھیں اینی ون جب دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہم اچھے سے کوششن پڑھیں گے کہ ہمیں کسی ایک کانسر لکھنا ہے بٹ یہاں ہم کیا کریں گے سبھی کو سمجھیں گے first sentence ہے he gave a ten rupees note to a beggar اس میں ہمیں error پتا کرنی ہے correction کرنا ہے تو میرے پیر بچوں یہاں پہ کہا جا رہا ہے a ten rupees note دیکھیں دس روپے کا ایک note بتایا جا رہا ہے a ten rupees note دس کا ہے لیکن a لگا ہے پہلے مطلب ایک ہے تو جب ایک اگر note ہے تو کیا یہ روپی والی yes ہو سکتی ہے جی نہیں کیونکہ جب more than one ہوتا ہے تو ہم plural بناتے ہیں تو روپیز کی جگہ ہے روپی ہوگا اس طرح کا exam میں آپ کا کوئی sentence آئے تو آپ کا اب غلط نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو correct sentence کیا ہو گیا اس روپیز میں جو yes لگی ہے اس کو ہم drop کر دیں گے بعد باقی پورا sentence correct ہے آگے چلیے آگے بڑھتے ہیں I have my friends dog who is a good man میرے پاس میرے متر کا dog ہے میرے متر کا کتہ ہے جو اچھا آدمی ہے good man ہے اچھا آدمی ہے غلطی پکڑ لی ہوگی بھائی dog اچھا آدمی کیسے ہو سکتا ہے کیا dog اچھا آدمی ہو سکتا ہے اس میں کیا کریں man کو ہٹا دیں گے I have a friends dog who is a good میرے پاس میرے متر کا کتہ ہے جو اچھا ہے who is a good ٹھیک اور یہاں پر میرے پیار بچوں کیا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے dog ہے یا loin ہے ان کے لیے who کا پریوگ آپ نے کہیں کہیں پڑھا ہوگا ان کے ساتھ میں who کا پریوگ کر دیا جاتا ہے نہیں تو یہاں who کی جگہ آپ جو ہے who کے ستھان پر which لگا سکتے ہیں dog کے لیے کی dog اچھا ہے man تو ہٹے گا یا ہٹے گا ٹھیک ہے correction سمجھ میں آیا ہے کی نہیں آگے دیکھئے no sooner I reach the station جیسے ہی یہ والا کرتے ہیں no sooner I reach the station than the train had gone تو no sooner جب بھی آئے میرے پیارے بچوں آپ نوٹ کر لیں کہ no sooner آنے پر no sooner کے ترنت بعد ہمیں helping برو did لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم did کا پریوگ کر دیں گے no sooner کے بعد کیا پریوگ کر دیں گے did ٹھیک ہے کوئی دکت no sooner کے آگے did لگائیں گے پھر آئی لکھیں گے یہ آئی لکھ دیں گے پھر جو reached ہے second form جب did لگ جائے گا تو second form کس میں بتا جائے گی first form میں r e a c reach ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گی نہیں the station بیسی رہے گا then بیسی رہے گا the train head gone بیسی رہے گا ہو گیا correction یہاں پر میرے پیارے بچوں اور ایک بات سمجھ لو اب میں آپ کو چلیے ویڈیو بڑا ہوگا آگے دیکھتے ہیں little knowledge is a dangerous thing little knowledge is a dangerous thing تو یہاں پر کیا mistake ہے a little ایک منٹ little سے start کرتے ہیں little sequence میں little a little اور the little ٹھیک ہے تو ان تین طرح سے little کا use ہوتا ہے تینوں میں difference ہے تو یہ دے آپ تینوں کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں کہ ان کا میں ویڈیو آپ کو الگ سے provide کروا دوں گا یہاں پر تو میرے پیار وہ چکیا ہوگا little سے پہلے a لگ جائے گا a little knowledge is dangerous سے پہلے a لگ جائے گا ٹھیک ہے a little knowledge is a dangerous thing یہ آپ کا correction بنے گا ٹھیک ہے تھوڑا گیان خطرے کی جان آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں use any one of the following pairs of words in our own sentences انہیں اپنے sentence میں use کرنا carrier دیکھیں c a r i e r ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے carrier pronunciation دیکھیں carrier اور یہ لکھا کریئر لکھا کریئر دھیان دینا r r r r r r carrier pronunciation یہ ہو گیا اب یہاں میں کیا کرنا ہمیں sentence بنانا meaning clear کرنی ہے یہ word آپ کا بنا ہے carry carry means لے جانا carrier means ہو گیا لے جانے والا لے جانے والا ٹھیک ہے مطلب واحق کیا ہو گیا واحق ہوتا ہے لے جانے والے کو one word میں کہیں گے واحق تو وائ کو دیکھیں آئی میں کیا گیا تب یار run carrier یہ اس کی ہندی ہو گئی ٹھیک ہے ہندی سمجھ میں آگئی چلیئے دوسرے کی ہندی دیکھ لیتے یہ carrier ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیشا پیشا دھندا carrier تو اب ایک ایک sentence دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم carrier کا sentence بنائیں گے تو جس کا مطلب ہوتا ہے باہق تو جو موس کیٹوز ہوتے ہیں وہ کہے کہ باہق ہوتے ہیں موس کیٹوز مانے مچھر آر مانے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں carrier ہوتے ہیں carrier ہوتے ہیں باہق ہوتے ہیں کہے کہ باہق ہوتے ہیں of malaria یا ڈینگو of ڈینگو ٹھیک ہے مانس کیٹوز آر carrier of ڈینگو ٹھیک ہے چلی یہ ہوتا ہے پیسہ تو teaching sentence ہم لکھ سکتے ہیں teaching is my career teaching is my career teaching میرا پیسہ ہے میرا بیفسہ ہے میرا career ہے ٹھیک ہے چلیے امید کرتا ہوں سمجھ میں آرہا ہو سمجھ میں آرہا ہو تو please like share and subscribe last question number six میں story آتی یہاں سے آپ کا grammar portion ختم ہو جاتا ہے پھر آگے دوسرا portion شروع ہوگا story کو ہم بڑے آرام سے سمجھیں گے آسا 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 اسی کی تو بات ہو رہی مان اب جی من یہ مان اب جی تو لکھیں گے ہیومن لائف کیا لکھیں گے ہیومن لائف اسمبھو ہے ایج ایمپوسیبل اسمبھو کی کس کے بینا آسا کے بینا کے بینا کی ہوتی ہے بیداؤٹ ہوتی کی نہیں اور بیداؤٹ اور آسا کی ہوپ ہوتی ہے چو پی تو سنٹنس بن گیا ہیومن لائف ایج ایمپوسیبل بیداؤٹ ہوپ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس پریج کو سب سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بیداؤٹ ہوپ ہیومن لائف ایج ایمپوسیبل بہت سینٹنس آر کریکٹ نو بڈی کین ریجیکٹ ٹھیک ہے کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں آگے ایدھ آسا نہ ہوتی تو منس کا جیون بڑا دکھ میں اور بوجھل ہو جاتا ہے ایدھ آسا نہ ہوتی تو تو کیسے لکھیں گے ایف دیر ایج نو ہوپ دیر کا پریوک ہو گیا کی نہیں ہو گیا ایف دیر ایز نو ہوپ ایدھ آسا نہ ہوتی کاما لگا دیں گے تو منس کا جیون تو ہیومن لائف کیا ہو جاتا ہو جاتا میں ایسا کرتا میں لاتا ان میں بڑھ ہے اور تھڑھ فرم لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں بڑھ ہیب یومن لائف کا بڑھ ہیب پھر ہونا تھڑھ فرم بکم کیسا ہو جاتا وہ لکھ دیں گے دکھ میں اور بوجھل بڑھ ہیب بکم سارو فل اور اینڈ دکھ میں بوجھل کی فل آف کیا نام بوجھل ہے تو لکھ دیں گے فل آف برڈن کیا لگ دیں گے فل آف برڈن بی او آر ڈی ای ان یہ آپ کا سینٹنس بن گیا بن گیا if there is no hope human life would have become sorrowful and full of full of برڈن ٹھیک ہے فل آف برڈن ہو گیا ایک منٹ آگے دیکھتے ہیں بدیارتی آگے لکھا ہے دیکھتے ہیں میرے پیارے اچو بدیارتی سال بھر کڑا پریشنم کرتے ہیں کیولیسی آسا پر کیوے سفلتا کا مکھ دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بڑے آرام سے بناتے ہیں بدیارتی سال بھر کڑا پریشنم کرتے ہیں تو لکھیں گے دے سٹوڈینٹس دا سٹوڈینٹس ورک ہارڈ پریجنٹ انڈیفنٹ کے ایک آرڈنگ بنائیں گے ورک ہارڈ کڑا پریشنم کرتے ہیں سال بھر کیا رہ گیا سال بھر تھرو آؤٹ تھرو آؤٹ دا ایر سال بھر تھرو آؤٹ دا ایر کیول اسی آدھار پر on only on this hope only cable بھی لکھا only ایک میٹ only کے بعد لکھیں گے on this hope سنٹنس سمجھئے اتنا the students work hard تھرو آؤٹ دا ایر only on this hope کے بعد اسی آدھار پر کرتے ہیں آگے کا لکھیں گے کیوے سفلتہ کا مک دیکھیں گے that they مکھ دیکھیں گے مدلب سفل ہوں گے that they will get success امید صحیح کرتے ہیں سب that they will get success سفلتہ کا مک دیکھیں گے ایک کسان گھور اسڑتہ اور سیت کا تنک بھی دھیان نہیں کرتا آگے سینٹنس ہے ایک کسان گھور اسڑتہ تو a farmer تنک بھی دھیان نہیں کرتا تو does not pay attention to to کس پر کس پر گھور اسڑتہ to ایکسٹریم گھور ایکسٹریم ایکسٹی آری ای 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 ایکسٹریم اسڑتہ ہیٹ ٹھیک and اور کس پر کولڈ اور کولڈ پر ایٹ آل معنی تنک بھی لاز میں ایٹ آل لگ دیں گے تو ہو گیا a farmer does not pay attention to ایکسٹریم ہیٹ and کولڈ ایٹ آل ٹھیک ہے آگے اسی پرکار بیعاپری لوگ بیعاپار میں لگاتے ہیں similarly similarly معنی اسی پرکار s-i-m-i-l-a-r-l-y similarly معنی اسی پرکار بیعاپاری کے لکھیں گے similarity کے آگے لکھیں گے merchants یا sorry businessmen لکھ دیں گے businessmen m-e-n similarly کے آگے لکھیں گے businessman کیا کرتے ہیں بیعاپار میں لگاتے ہیں invest کرتے ہیں invest their money اپنا money money دھن یا money لکھیں گے m-o-e-n بی کہاں in business بیعاپار میں in b-u-s-i-n-e-w-s جوڑ دیں گے تو sentence بن گیا businessmen invest their money in business کیون آسا کا آسرہ لے کر تو آگے لکھیں گے only on this hope hope his business may be profitable کیلئے کیا ہوگا have اور third form called کس کو کہا ہے آسا کو called the hope ٹھیک ہے اب کیا کہا ہے مانو روپی جہاج کا سمبل میرے پیار سمبل سمبل مطلب سپورٹر جو اس کو سپورٹ کرتا ہے سپورٹر سپورٹر کس کا کہا ہے مانو روپی جہاج کا کا کی انگریجی لکھ دیں گے of human ship of مانو روپی جہاج human ship ship یہ آپ کی story ہوگی ٹھیک ہے چلیے thanks for watching my video